آل رائٹ تو آز ہم بات کریں گے کی وائڈ میریز کیا ہوتی ہے بلکل سمپل لینگویز میں نو بیر ایکٹ کی لینگویز نو لو کی لینگویز پرٹیکلر والی اتنی ایزی لینگویز میں کی آپ کو سامن میں آ جائے بلکل آسانی سے نو روکیٹ سائنس تو وائڈ مین سمجھ لیتے ہیں وائڈ کا مینن کیا ہوتا ہے ایکچولی میں وائڈ کا مین ہوتا ہے شون ہے یعنی کی زیرو یعنی کی نتھنگ ایسی میریز جو کچھ ہے ہی نہیں اب ہے ہی نہیں کا مطلب لو کی نظروں میں کچھ نہیں ہے ویسے تو میریز تو میریز ہوتی ہے بھائی لیکن لو کی نظروں میں وہ کچھ بھی نہیں ہے تو ایسی کون کون سی میریز ہو سکتی ہے تو وہ اٹھارے سال سے کوئی کم عمر کی لڑکی ہے یعنی کی سولہ سال کی کوئی لڑکی ہے وہ شادی پرفارم کر لیتی ہے کسی کے بھیکائے میں آکے تو وہ شادی وائڈ ہے اوکے نیکس آتی ہے پروہیبیٹیڈ ڈگری میں کی گئی شادی پروہیبیٹیڈ ڈگری کا مطلب ہوتا ہے ایک فیملی ہوتی ہے فیملی میں کچھ ریلیشنس ہوتے ہیں یعنی کی ہم اپنے بلڈ والے جو ہم اپنے بلڈ والے ریلیٹیوز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم میریز پرفارم نہیں کر سکتے یعنی کی ایک بھائی اور بہن شادی نہیں کر سکتے چاچا کی لڑکی تاؤ کی لڑکی آپس میں شادی نہیں کر سکتے ہم بات کر رہے ہیں ہندو کی تو وہ بھی ایک وائڈ میریز ہو گئی نیکسٹ آتی ہے کہ اگر آپ کی کوئی شادی ہوئی پڑی ہے پہلے سے ہی پھر بھی آپ جو دوسری شادی پرفارم کرتے ہو تو جو دوسری شادی ہے وہ آپ کی وائڈ مانی جاتی ہے ان دا آئیز آف لوگ یعنی کی لوگ کی نظروں میں وہ شادی کچھ نہیں ہے پھر وہ ہزبینڈ کے کیس میں ہوئی یا وائف کی کیس میں یعنی کی اگر ہزبینڈ دوسری شادی کرتا ہے بینہ پہلی کو ڈائی وارز دیئے ہوئے تو وہ جو سیکنڈ میریز ہے اس کی وہ وائڈ ہے یعنی کی وہ کانون کی نظروں میں کچھ نہیں ہے اگر وائف کرتی ہے تو بھی یہی سیم کنڈیشن اپلائی ہوتی ہے اگر وائف کسی سے سیکنڈ میریز کرتی ہے اپنی پہلے پتی کے ہوتے ہوئے سیکنڈ میریز کرتی ہے بینہ ڈائی وارز بھی اپنے پہلے پتی کو تو وہ بھی ایک وائڈ میریز مانی جاتی ہے نیکسٹ آگیا انڈیو انفلینس کر کے یعنی کی کسی کو آپ درہ دھمکا کے میریز پرفارم کرواتے ہو تو وہ بھی وائڈ میریز ہوتی ہے سو نیکسٹ آگی فیکٹس چھپا کے یعنی کی آپ نے جو شادی کیا وہ فیکٹس کو چھپا کے کی ہے تو بھی وہ وائڈ میریز مانی جاتی ہے یعنی کی آپ نے کوئی فیکٹس چھپائے یعنی کی فرود کر کے آپ نے کوئی میریز پرفارم کی تب بھی وہ وائڈ میریز مانی جائے گی اوکے سوی ہوپ میریز کے لیے